سبھی بھائیو بھائیو اور دوستو آرینی میں بہت بہت سالوں کے بعد مجھے آج آ کر کے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا ہے جب آرینی بنا تھا اس وقت میں منصفل کارپوریٹر تھا جاوڑی میں نگر سیوک ہوتو تھا اکینڈولا پہلی نگر سیوک کا نگر پالی کی جنی ونڈو کا ذالی تنیا نگر پاسون تاتا تو پلیزنٹ پارک پارک منشی کم پرنے تیت پرنچا ایکس وارڈ ہوکا اکینڈولا جانانتر شینڈولا سودھا ایکس وارڈ ہوکا اور دون ازار دونلا مہا نگر پاری کامی کروں گے اور منوں تے وارڈز وارڈ لے لوگ بستی وارڈ لے پنچن ل آپasında لاوتے ہیں آرے نہیں ٹھائیں 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 ٹا rijس ٹھائیں ju گ بہت سارے ری سیلر ری سیل میں آپ لوگوں نے پرچے فلیٹس مگر نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو اس کی بارے میں معلوماتی نہیں ہوگی مگر جیسے وقت پیٹتا ہے سمائے بدلتا ہے شہر بدل گیا سمسیاں اور بڑھتی چلے گئی شہر بہت تیزی سے بڑا شاید آپ لوگوں کو پتا نہیں کہ میرا بہنگر is the fastest growing city in the country highest migrating population 81 میں اس کی لوگ سنکھیا صرف پنچتر ہزار تھا only 75 ہزار 99 میں یہ ایک لاکھ پنچتر ہزار ہزار اور دو ہزار ایک کے اندر یہ پانچ لاکھ تیرہ ہزار ہوئی اور دو ہزار کیارہ میں یہ ساڑھے آٹھ لاکھ ہوئی اور آج یہ پندرہ لاکھ ہے highest and fastest growing population in the extended suburb of Bombay is میرا بہنگر بہنگر کی قریب railway ڈاوٹو 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 ڈاوٹ ڈاوٹو ڈاوٹ 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 مجھے گرب ہے یہاں کی گٹر برتی ہے مجھے گرب ہے میرا آر جی کا تالا چاوی مار کر کے یہاں کا لوگ پڑتی نیدی لے کے بھان جاتا آپ کو گرب ہونا چاہی ہے کہ آپ کو سیکیریٹی نہ رکھنا پڑے آپ کو سیکیریٹی کا خرچہ نہ ہو ووچمنٹ کا تو آپ کا لوگ پرتی نیدی آپ کا کلپ کا چابی لے کی چلا جاتا ہے آپ کو وہ ووچمنٹ نہیں رکھنا پڑے اس لیے وہاں حکر بٹھا گر کے اپنے دکان چلا تاہی آپ کی جگہ کی ایسٹی پی کا رکھولی کا پہت آپ کو گرب ہونا چاہی ہے تو آپ کو پروفٹ میں شہر ملے گا نا ساتھ گیارہ میں سے آپ کو کلپ میں میمبرشپ فری ملے گی ساتھ گیارہ میں تو پانچ سال میں ہی شہر میں کچھ نہیں ہوا صرف فلک بورٹ لگے مکہ مندری آئے بس کا اوٹ گھاٹا ہونے میں کیا جو بسنس ہم لوگوں نے لائی مگر اوپس آج تک شہر میں چلی نہیں پانی جو ہم نے منظور کرایا اس کا بھومی پوزن مکہ مندری نے کیا پانی آیا نہیں مکہ مندری تھے مائے ویدان پریشت کے اندر سدس سے تھا ہم نے میٹرو پاس میرا بہندر تک کرائی جب انہوں نے دہیسر تک کا ایکسٹینشن کا کام سٹارٹ کیا تو انہوں نے میرا بہندر کٹ کیا ہم نے ساستاکشہ رفیان کیا مکہ مندری 2017 میں آئے کارپریشن میں اور انہوں نے ڈیکلیئر کیا کہ 2019 تک میرا بہندر میں میٹرو چالوں ہو جائے کارپریشن کی ایلیکشن کی وقت میں نے اس کا جواب اسی وقت دیا کہ 2019 تک اگر میٹرو چالوں ہو گئی تو میں پولیٹکس چھوٹوں تو میں آدھ دھنیواد دیتا ہوں مکہ مندری سان کا کہ مجھے ایلیکشن گھرنے کا موقع بلا اگر 2019 تک میٹرو چالوں ہو گئی تو مجھے پولیٹکس چھوڑ دینا بڑا پولیٹکس چھوڑ دینا بڑا پولیٹکس چھوڑ دینا بڑا آج آپ نے مجھے یہاں نہیں بلائے پیپر پہ پوڑنگ پہ پبلیسٹی میں کیونکہ آپ کو بتا ہے تیوی میڈیا پرنٹ میڈیا صرف ایک ہی پارٹی کی نیوز چھپتی ہے یہ تمہارے میں آپ لوگ کو تیوی چالوں کرو گئے ایک یاد میں دکھتا ہے ابھی تھوڑے دنوں سے باجو کا دیش کا پک برادان کو دکھانے لگے پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ آپ نے یہاں رہنے کے باجو میں دیش پر وہ سٹریٹیجی ہے پولرائیزیشن کی سٹریٹیجی تو ٹی وی دیکھو تو وہ ہی دکھتا ہے پیپر دیکھو تو وہ ہی دکھتا ہے واتस اپ دیکھو تو وہ ہی دکھتا ہے راستے پہ چلو تو وڈنگز پہ وہ ہی دکھتا ہے وہ ہی دکھتا ہے تو شہر میں بھی وہ ہی حال ہو گیا ہے کہ ہر جگہ شہر میں زمین کے ریکارڈ کو ساتھ بارہ بولتے ہیں مگر یہ شہر میں ہر جگہ ساتھ یارہ دکھتا ہے جو جب اندھی جائے گی اس کو ساتھ یارہ کا بورٹ دکھے گا تو یہ میراثون آپ لوگ دوڑا تھا کیا میرا بہندر مہنگر پالکہ کا میراثون تھا بچے رو پھر دوڑے تھے کوئی نہیں دوڑا دوڑے تھے میڈل ملا کیا ہے آپ لوگوں کا ٹیکس کے پیسے میں سے پیسٹ لاکھ روپیہ مہنگر پالکہ نے کلچہ کیا اور اس کو جو میڈل دیئے گئے لوگوں کو اس کے اوپر ساتھ یارہ دکھا بڑھا پیسہ آپ کا ٹیکس کا اور پبلیسیٹی کسی بھاؤں اتنا ہی نہیں آپ لوگ ہاؤس ٹیکس بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں کی نہیں سب لوگ انسان تو مولے وہ بڑھتا ہی نہیں کرتے ہیں آجا آجو دے ہی کتنے لوگ ٹیکس نہیں بڑھتے ہیں آپ کے ٹیکس پہ ٹیکس ہے ٹیکس ہی انکلوڈڈ ہے نگر اس کے بہتر آپ کے اوپر گپر سنگ ٹیکس لگایا ہے مالوں ہے آپ لوگ کو گپر سنگ ٹیکس گپر ٹیکس گپر ٹیکس گپر ٹیکس آپ کے اوپر لگایا ہے پانی آپ کو کم آتا ہے پانی کا ٹیکس پڑھ گیا ہے پچھلے پا ساتھ سات روپے سے چودہ روپے آؤں ڈائیسٹر اللہ کا پچھلے الیکشن میں واہدہ تھا پی جی پی کا کہ دائیسٹر اللہ کا ہٹ جائے گا ہٹ گیا ہے کیا وہ وہ ہی پر ہے میرا روڈ سے کوئی نئی ٹرین چالو ہوئی بہندر سے کوئی نئی ٹرین چالو ہوئی میرا بہندر کی بسہ ساتھ آپ کو فریقوینٹلی بکتی ان کی اور پانچ میں میں چاہ رہی ہے نہیں پانی نہیں آرہا کچھرہ نہیں ہی اوٹ رہا ہے آپ کے ہاتے قدر کا پانی بھرتا ہے برسات کا پانی بھرتا ہے آپ کا کلباؤس کی چابی کوئی لے کے جاتا ہے آپ کی جمین کے پر بھور کوئی لگاتا ہے شہر بھی نہ نیا پلیگراؤنڈ بنا ہے نہ گاڑک بنا ہے نہ اسپتال بنا ہے مگر پھر بھی ان کو گھر ہو رہا ہے مگر پھر بھی ان کو گھر ہو رہا ہے کیونکہ کام کچھ بھی نہیں ہوا کام ایک ہی ہوا خود کی دھن سمپتی بڑھانے کا کام ہر آپ کو اپنی روڈی روڈی کمانے کا پورا عدی کار ہے اور بلکل کرنا چاہیے مگر لوگوں کے جیت میں ہاتھ ڈال کے ایسا چھین کے چوری کر کے لے میرا بہندر مانا گر پھر بھی پانچ سال میں ساڑھے ساتھ سو کروڈ روپے کا کرزہ ہوگی ہے کتنے روپے کا آٹھ سو سے ہزار کروڈ روپے کا مونسپلڈی کا بجٹ ہے اور اس بجٹ کے اندر سے پچیس ٹکے کا کمیشن ایک آدمی کھاتا ہے مالو ہے آپ لوگ کو مالو ہے نہیں مالو مالو ہے نہیں مالو اب آپ گن لو ہزار کروڈ روپے پچیس ٹکا اور ہر سال اور پانچ سال ساڑھے ساتھ سو کروڈ روپے کا کرزہ مہا پالی کا پہ ہوگیا ہے اور کسی کا کلپ بنا ہے اس میں ساڑھے ساتھ سو کروڈ روپے کی لاجتہ ہوگی ہے تو یہ پہیسہ کہا گیا اور یہ پہیسہ کس کے جیب سکتے ہیں یہ آپ کے ٹیکس میں سے گیا ہے آپ کے ہاؤس ٹیکس سے گیا ہے آپ کے پانی کے ٹیکس میں سے گیا ہے ہم نے کوٹ بنایا یہیں پہ کارکے کے پیچھے وہ جو بھی شیل میسٹر کوٹ بنایا ہے پانچ سال سے بیڈنگ بن کے کھڑی اٹھا ٹن نہیں ساڑھے روہ سو کروڈ روپے کی یوزنا ہم نے دو آزار چھے ساتھ میں لائی تھی بلام نوی آزار صاحب سنٹرل میں مینیسٹر تھے منوان جنگ تا پرائی مینیسٹر تھے پرتوی رات چوان صاحب پرائی مینیسٹر آفیس کے مینیسٹر تھے میرا بہندر ماہ نگر پالی گف کے لیے ہم نے ساڑھے نوہ سو کروڈ روپے لائے اور انڈرگرونڈ رینیس سسٹم ساڑھے فانسو کروڈ روپے کی بنوائی پسس لائے اوپر نالے کے لیے کنسٹرکشن کے لیے پیسے لائے کانکریٹ کے روڈ کے لیے پیسے لائے وہ یوزنا جو آج دیکھ رہی ہے آپ کو کانکریٹ کے رستے کہیں بنتے ہوئے وہ اسی کی کڑی ہے وہ ہی پیسے آج تک آ رہے ہیں نیا پیسہ اس شہر کوئی آیا ہے گریب لوگوں کے جھوپے جس کو کلسٹر یوزنا بولتے ہیں بی ایس ایوپی یوزنا بولتے ہیں جو کاشی میرا میں ہے چار ہیزار دین سو لوگوں کو بے گھر ہو گئے ہیں شلٹر میں رہ رہے ہیں اس سرکار نے کینگر کی راجہ سرکار نے جو پیسے نینے کار کانگریٹ کی سرکار نے یوزنا تیار کی تیوب بند کر دیئے ہیں لوگ آج بھی شلٹر میں چار اگر فیکلی رہے ہیں تو نیا اس شہر سے بچ ہوا نہیں اسی لئے میں یہ چناؤں لڑ رہا ہوں کہ اس شہر سے ایک پرسٹچار ہٹائے جائے اور اس شہر کے اندر جو ایک خیشت کا واتورت بنا ہے اور انیاء کا واتورت بنا ہے کہ آپ کے کامپلیکس میں دوس کر کے آ کر کہ کس کی اتنی جنگرد اور اتنی ہمت کہ آپ کے کلپ کی چابی کو لے کے چلا جائے اور آپ لوگ کلسے لوگ ہیں لوگ کتر میں جیتے ہو کہ گپل سنگھ شولے والے فیکچر کے گاؤں راپگر میں رہتے ہیں آپ لوگ راپگر کے باسی ہو آپ نے کسے جائے ویرو کی جیتے ہو نہیں گیا جائے ویرو کی ضرورت ہے یہ ہے یہ خانسہ ہوئی ہے تو آسیب باگر کے در ہاں وہ ہے یہ جائے ویرو ہے آپ کے پاس لیکن میں ڈھاکروں نہیں بچ گا آپ کو دیکھتے ہیں میرے باہت کی نشانی ہے تو لوگ ترد رکھے اندر جنتا کی آواز سب میں بڑی آواز ہوتی ہے اگر آپ گافل رہو گے آپ اگر آواز نہیں اٹھاؤ گا اور ہر چیز کے لیے ہر قدب پر دی آپ کو مدد کے لیے چھڑی لگے گی تو لوگ آپ کے ساتھ اسی طرح سے اتنایے کریں گے کر آپ کے اس گراؤنڈ کے اوپر بھی آکے قبضہ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ سنتج بنولی کے ساتھ بیٹھیں شانتی پارک میں دیتے ہیں ان کے گراؤنڈیوں پر قبضہ کیا ہے سوچائیڈی کے کنسن کے پگر کسی کو دے دیا ہے وہ مصصف للاک وہ کنٹینیوز لڑا ہی لڑ رہے ہیں اور یہ حالت کر کے چھوڑ دی ہے کہ یہ شہر کا آمنار ان کو دیکھتا ہے کہ کسی نے رسکے سے چوا جاتا ہے اس کمپلیکس میں گیا تو لوگوں نے اس کے سامنے مرد آباد کے نارے لگا چھوٹے سے لکے بڑے تک جوان سے لکے بزرگ تک آج اس کمپلیکس میں اس کی جانے کی ہمت نہیں ہے وہ کمپلیکس کے سارے لوگ بیجے پی کے فالوور ہارٹ کھوڑ بیجے پی کے لوگ مگر ان پر انیا ہی ہوا تو انہوں نے آواز ہوتھائی میرے خیال سے سمتوز جی کو آپ لوگوں نے بھی یہاں بھلایا تھا اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ صاحب آپ ان کا کام کرو نہیں کرو لیکن آپ کے الیکشن کے بعد میں ان کا کام کرو اپنے ہاتھ میں لینے والا تو آمیتہ بچل وہ ہے میں دھرمین دھر یہ دھرمین دھر پکچر میں ناس میں جندہ رہتا تو میرے مہترم بزرگو دوستوں آپ کی جو پریشانیاں ہیں جو سمسیاں ہیں میں اس سے بھلی باتی جانتا ہوں مجھے پتا ہے اور اس کا ریزولیشن کیسے کرنا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں آپ پھورا آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کی سمسیاں کو 100% سمادان کریں گے جس وحر کے لیے سب میں زیادہ ضروری پاس ساتھ مددے ہیں ہمارا مینی فیسٹو جاہیر نامہ آپ کی پہنچا ہوگا پہنچا ہے گھروں گھر ملا ہے آپ لوگوں کو پہنچا ہے نا نہیں پہنچا اچھا کس کو ملا ہے ملا ہے اس میں جب پڑھا کس نے ہے پہلا موتا کونسا ہے میرا جاہیر نامہ کھا اب یہ سکول کی پیچر کا کام مجھے کرنا بہتا ہے یہ جو 33% لاکہ ہے اسے مجھے حقانہ ہے میرا روڈ سے میرا روڈ لوگل شروع کرانی پہندر سے میرا سپیشل ٹرین پہ نمبرز بڑھا دے ہیں پہندر لوگل بڑھا دی ہیں پانی کی سمسیاں جو زہر میں ہے اسے حل کرنی ہے کیونکہ پانچ سال میں اس پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے انڈرگرانڈ بینے سسٹم جو بند کے شہر میں تیار ہے مگر اسے یوز نہیں کیا جا رہا ہے اسے چالو نہیں کیا جا رہا ہے اسے چالو کرنا ہے جو گفتر سنگھ ٹیکس آپ کے شہر پہ لگا ہے گاربیش ٹیکس اسے ہٹانا ہے اس طرح کے تقریبن شہر سے کنسر جو بھی سمسیاں ہیں اگلے پاس سال کے اندر مجھے اسے پورا کرنا ہے اور یہ ہم کر کے رہیں گے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دوگے آنے والے 21 تاریخ کو 21 اکٹیوبر کو ہاتھ کے پنجے پہ بٹن دبا کے تیسرے نمبر پہ میرا نام ہے اس پر بٹن دبا کر کے میری تصویر میں لگی چہرہ پہ بھولنا جائے چھکٹیوں کو باہر نہیں جائے چار دن کیا یہ آنٹی آپ نے پرپیکٹ بات ہو لیا کیونکہ یہ یہاں پہ زیادہ مائنورٹی کمیریٹی دکھ رہی ہے وہ جیسے ایک چھکٹی ایکسٹر بڑی وہ ماتینان مابلے شوار ایسا دھومنے کے لئے چلے جاتے ہیں اور ماتینان مابلے شوار نہیں چلے گئے تو یہ سب زیادہ کرونڈ بومبے اندری جوگی شریف بینڈرہ اور ممبئی کی آئے میں تو رشتے دار وہاں رہتے ہیں تو وہاں چلے جائیں گے تو میری آپ لوگوں سے بزارش ہے لگ دندر میں دیمکرسی میں آپ کا جو ایک ووٹ ہے وہ اگلے پاس سال تک اگلے پاس سال تک آپ پر ہونے والے انجای اور انتیچار سے آپ کو بچا سکتا ہے اگر آپ نے صحیح وقتی کو سنا دھو جس میں پر ہی آپ لوگ سے ریکویسٹ رہے گی کہ جتنے ووٹ یہاں پر ہے کھان صاحب کو بھی مجھے بولتے ہیں دھائے ہزار ووٹ ہے کبھی تاندے کر پائے بولتی ہے ادھر بانہ سو ووٹ ہے دھائے تمہیں نکی سانگا تمہیں دھوڑے وڑے ہیں تمہیں نکی سانگا کتھی پس ہے کسی میڈم نے چلا دھوڑا ہے تینہ جا تینہ جا کتنے بھوٹ ہے کتنے بھوٹ ہے بولا بولا سمجھا کھان صاحب کہ آپ بھوٹ ہیں بھوٹ سے چار بھوٹ ہے بھوٹ کتنے بھوٹ ایکی بھوٹ ہے ایکی ہے ایکی بھوٹ ہے ادھر ایکی بھوٹ ہے اس کو ہی بھگانا ہے وہ تو سیطان ہے چیت ہے تو میری آپ نے کو اسے ریکویسٹ ہے کہ 21 تاریخ کو پلیز مہربانی کر کے منڈے کا دین ہے فرائیڈے تو بلنگے آج تو جمعہ ہے تو آج تو کھانا کھائیں گے نماز پڑھیں گے پھر شام کو موڑ بنے گا تو بلے چلو بھی گھومنے چلتے ہیں پھر سیدھو منڈے کو رات کو آئیں گے ایسا مت کیجئے گا پاس سال بھوٹنا پڑے گا 21 تاریخ کو ضرور آپ کو ووٹ کیجئے گا آپ کے پنجے پہ پٹن دبا کے ضرور ووٹ کیجئے گا دنیا واز شکریہ جہن جمال مائک سواگت کریں